نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احد اصا فی امرنا حازا ما لیس منه فورد او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وآلہ آلیکہ وآسخابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ مزد محتشم برادران اسلام جیسا کہ گزشتہ مجلس کے اندر بھی یہ بات کی گئی کہ عبادات کے اندر اصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری ہے جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہو مطابق ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور جو عمر جو معاملہ سنت کے خلاف ہو سنت کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اُلٹ ہو تو وہ مردود ہے وہ مقبول نہیں ہے وہ رد ہے جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی اس حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے معاملے کے اندر کسی نئی چیز کو پیدا کیا جو عمی سے نہیں تھی تو وہ کیا ہے مردود ہے اب جو چیز سنت سے ٹکرا رہی ہو اور اس کی اصل اسلام کے اندر موجود نہ ہو تو اس معاملے کو بدعات کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے پھر کہ ہر بدعات کیا ہے گمرہ ہی ہوتی ہے اور ہر دلالت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے لہٰذا حقیقت کے اندر اطلاق بدعات کا کن چیزوں پر ہوگا یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے والی ہے کیا ہر نیا کام جو شروع ہوگا کیا وہ بدعات قرار پائے گا یا بدعات وہ قرار پائے گا جو سنت سے ٹکرا رہا ہو وہ سنت کے مخالف ہو اس حوالے سے گزارے یہ ہے کہ ہر نیا کام شروع ہونے والا وہ بدعات قرار نہیں پائے گا تو حضور عامتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ جائے گا اگر وہ رسول اللہ کی سنت کے موافق ہو یعنی سنت کے اندر اس سے روکا نہ گیا ہو اور ہر وہ کام جو سنت سے ٹکرا رہا ہو وہ بدعات قرار پائے گا یاد رکھ لیں ہر شروع ہونے والا نیا کام جو ہے وہ لغوی طور پر تو بدعت اس کو بدعات کہتے ہیں کہ کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا وہ لغوی طور پر تو بدعت ہوگا استلاعاً بدعت وہ ہوگا جو سنت سے ٹکرائے کیونکہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا مَنْ سَنَّا فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا تو اس کے لیے اتنا ہی عجر ہوگا جو اس کو دے کر بعد میں کام کریں گے جتنا عجر بعد والوں کو ملے گا اتنا ہی عجر جو ہے وہ کام شروع کرنے والے کو ملے گا اس سے معلوم ہو گیا کہ جو کام اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ نئے شروع ہونے والے کام کو کیا کہا گیا ہے سنتاً حسنتاً اس کو سنت کہا گیا ہے نیا اچھا طریقہ کہا گیا ہے اب جب نیا اچھا طریقہ اسے مل جائے گا تو جو اس کو عجر بھی ملے گا اور پھر جو جو لوگ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے جتنا عجر بعد والوں کو ملے گا اتنی عجر اس کام کو شروع کرنے والے اس سے معلوم ہوا کہ نیا کام جو شروع کیا جا رہا ہے اگر وہ اچھا ہے قرآن و سنت سے ٹکرا نہیں رہا تو وہ ماجور ہے اس پر عجر ملتا ہے اور اسے دے کر جتنے لوگ نیا وہ کام شروع کر دیتے ہیں جتنا عجر ان کو ملتا ہے اتنا ہی عجر اس کام کو شروع کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور آگے فرمایا منسنف الاسلام سنتاً حسنتاً کے بجائے سنتاً سیئیتاً کسی نے کوئی برا نیا کام شروع کیا تو جو گناہ اس کو ملے گا اور پھر اسے دے کر جتنے لوگ کریں گے جو گناہ ان کو ملے گا ان کا گناہ بھی اس کام کو شروع کرنے والے کو ملے گا اب یہ دو چیزیں سامنے آگئیں ایک ہو گیا نیا کام جو اچھا ہے دوسرا ہو گیا وہ نیا کام جو برا ہے نیا اچھا کام شروع کرنے والے کو عجر ملے گا اور برا نیا کام شروع کرنے والے کو گناہ ملے گا اسی بنیاد پر علماء کرام نے پھر اس کی نئے کام کی دو قسمیں بیان کی ہیں بدعات کا مطلب لوگ ہوئی معنی کیا ہوتا ہے نیا کام اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک ہے بدت حسنہ اور دوسری کیا ہے بدت سیئیہ بدت حسنہ کس کو کہتے ہیں جو نیا اچھا کام کیا جائے اور قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرا رہا نہ ہو وہ بدت حسنہ بن جائے گی اور جو کام سنت سے ٹکرا رہا ہوگا اس کے مخالف ہوگا برا نیا کام ہوگا وہ بدت سیئیہ ہوگی اب جو بدت سیئیہ ہے وہ دلالت ہے وہ گمرائی ہے اور ہر گمرائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جانے گا لہٰذا اس بنیاد پر ہر چیز پر بدت کا فتوہ لگا کر در حقیقت نیا کام جو سنت کے موافق ہوگا یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں اور وہ نیا کام جو قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہا ہو قرآن و سنت کے موافق ہو تو وہ ہر نیا کام جو ہے وہ در حقیقت سنت قرار پائے گا یا جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہو جس کی اصل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہو اب اس کے مطابق آگے جو جو کام کیا جائے گا وہ در حقیقت قرآن و سنت پر عمل کرنا ہی قرار پائے گا مثلا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ دنیا سے جانے والوں کے لئے دعائے مغفرت دنیا سے جانے والوں کے لئے دعائے مغفرت مغفرت اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے کیا مرنے والوں کے لئے دعائے بخشش و مغفرت کرنا جائز ہے یا نہیں یہ سوال ہوا اگر نہیں ہے تو پھر قرآن و سنت میں اس کی اصل نہ ہوئی لہذا اگر کوئی نئے کا سرے سے شروع کرے گا تو وہ بیدت سیئے قرار پائے گا لیکن اگر اس کی اصل موجود ہو تو پھر اس کا طریقہ کار جو بھی بتبدیل ہو جائے وہ سارا کا سارا کیا ہوگا جائز ہوگا اور وہ در حقیقت سنت پر عمل کرنا ہی قرار پائے گا اب ہم نے قرآن مجید فرقان امید میں دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کے لئے دعا کرنی چاہیے آیت کریمہ فرمایا فَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَادِهِمْ يَكُولُونَا رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ یوں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں الہی ہمیں بھی معاف فرما اور جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر چکے ہیں الہی انہیں بھی معاف فرما دنیا سے جو گزر چکے انہیں کیا بولتے ہیں فوت شدگان فوت شدگان کے لئے دعا قرآن مجید فرقان حمید سے بولیے ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید نے فوت شدگان کے لئے اسی طرح آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں رَبَّ نَغْفِرْ لِي والے والدی یا الہی مجھے معاف فرما میرے والدین کو معاف فرما اب جب والدین کے لئے دعا ہے تو والدین زندہ ہیں یہاں کوئی تقسیص نہیں ہے کہ زندہ ہیں تو دعا کرو مر گئے ہیں تو نہیں کرو زندہ ہیں تب بھی بخشش کی دعا وہ قبر میں چلے گئے ہیں تب بھی بخشش کی دعا تو معلوم ہوا کہ دعا فوت شدگان کے لئے کرنا جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے یہ اس کی اصل ثابت ہو گئی کہ یہ معاملہ ٹوٹلی بے اصل نہیں بلکہ اس کی اصل موجود ہے اب اس کا جو بھی طریقے کار اختیار کیا جائے گا وہ طریقے کار یہ ہو کہ آپ نماز میں جا کر یہ دعا کریں تب بھی ٹھیک وہ آپ گھر میں بیٹھ کر کریں تب بھی ٹھیک اب قرآن نے آگئے یہ منہ یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ یہ ایسے کرو گے تو یہ دعا ٹھیک ہے ایسے کرو گے تو یہ دعا نہیں ٹھیک مطلق کہا گیا کہ وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے اب آپ گھر میں بیٹھ کر کریں تب بھی دعاِ بخش و مغفرت کرنا درست اکیلے بیٹھ کے کریں تب بھی دعاِ بخش و مغفرت کرنا درست آپ چار بندے مل کر بیٹھ کر کریں تب بھی دعاِ بخش و مغفرت کرنا درست اور اگر آپ Medical کی معافل کی صورت میں لوگ اکٹھے ہو کر مرہوم کے لیے جانے والے کے لیے دعاِ بخش و مغفرت کریں تب بھی درست جب اصل معلوم ہو گئی کہ دعا کرنا جائز ہے دعا کرنا جائز ہے تو پھر اس کی جتنی جزیات بنیں گی وہ جزی اکیلے دعا کرنا ہو تب بھی ٹھیک وہ جزی جو ہے وہ اکٹھے دعا کرنا ہو تب بھی ٹھیک وہ جزی اسالے ثواب کر کے کھانا وغیرہ سامنے رکھ کے دعا کرنا ہو تب بھی ٹھیک وہ کھانا وغیرہ سامنے رکھے بغیر کرنا ہو تب بھی ٹھیک اصل یہ ہو گیا کہ جانے والوں کے لیے دعا جائز ہے تو لہٰذا اس کی اب جو بھی صورت اختیار کی جائے گی وہ در حقیقت قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہوگا وہ قرآن و سنت کی مخالفات اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قل کی معافل حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو اب کیوں کرنی شروع کر دیا ہے یہ چیلم نہیں تھا تو اب کرنا کیوں شروع کر دیا گیا ہے یہ سلانہ نہیں تھا تو اب کرنا اصل معلوم ہو گئی آپ کو کہ اصل کیا ہے فوت شدگان کے لیے دعا وہ کیا ہے قرآن سے ثابت ہے جب قرآن سے ثابت ہو گئی تو لہٰذا اب آپ اس کو جس انداز میں بھی کریں گے وہ قرآن و سنت کے مخالف مثلا مجھے یہ لگا کہ میری دعا اکیلے اتنی مقبول نہیں ہوگی میں چار بندوں کو اور ملا کر کروں تو ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں کسی ایک ہی ہو جائی اب کیا کٹھی دعا کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کیونکہ جب مومنین مل بیٹھتی ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے اور برستی رحمت میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور پھر اس کے صدقے میں جو ایک ہی دعا کا صدقہ اللہ گناہ گاروں کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے تو اکٹھے دعا کا یہ فائدہ ہوگا ہے تو اب چہلم ہو کل ہو دسمہ ہو یا سلانہ ہو اس میں مقصود کیا ہوتا ہے دیر سارے لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں زیادہ سے زیادہ وہ ذکر و اذکار کر کے جب اکٹھی دعا کریں گے تو کسی ایک ہی دعا کا صدقہ سب کی دعا قبول ہو جائے اب یہ چیز نہیں نہ ہوئی بلکہ یہ چیز اصلاً قرآن و سنت سے کیا ہو گئی ثابت ہو گئی لہذا یہ بدعت قرار نہیں پائے گی یہ در حقیقت کیا ہے جس کی اصل ثابت ہو وہ سنت ہوگی وہ پھر بدعت نہیں ہوگی تو اس کی اصل ثابت ہے تو لہذا سنت اسی طرح آپ ملاد شریف مناتے ہیں ملاد شریف مناتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا حضور کی آمد کی خوشی منانا جائز ہے یا نہیں اگر تو منع کر دیا گیا اور پھر کوئی منع رہا ہے تو وہ بدعت سیہ کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا وہ مجرم ہوگا اگر منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ہے تو پھر وہ عمر کیا ہو جائے گا جائز ہوگا مستحب ہوگا باعث عجروں ثواب ہوگا اسے منع کرنے والا گناہ گار ہوگا میری بات سمیرے اب آپ دیکھیں کیا قرآن و عدیث کی اندر اس کی اصل موجود ہے یا نہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَقُو کہ معبوب آپ اعلان کر دیجئے لوگو جب بھی تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو اب حضور کی ذات اللہ کی فضل ہے بولیے اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے کی نہیں حضور کی ذات رحمت ہے کی نہیں اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْ عَالَمِينَ قرآن نے کہا ہے حضور سرابہ رحمت ہے حضور رحمت بھی ہیں حضور اللہ کا فضل بھی ہیں تو جب عام چھوٹی رحمت اور چھوٹا فضل ملنے پر اظہار خوشی جائز ہے تو حضور حضور سب سے بڑا اللہ کا فضل ہیں حضور سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہیں تو حضور کی آمد پر بھی خوشی ہونی چاہیے پھر بخاری شریف کی اتر حدیث مبارکہ ہے کہ ابو لاب پتہ ہے آپ کو پکا کافر گرانٹڈ کافر کتی کافر اس کی مضمت میں قرآن کی پوری صورت اتری ہے تبات یدہ بیلہ بیمتب یہ اس کی مضمت میں اتری ہے وہ مرا تو حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا سنا کیسی گزر رہی ہے تو کہنے لگا جب سے مرا ہوں عذاب کے اندر مبتلا ہوں لیکن جب سنوار کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور مجھے ایک انگلی سے کچھ نہ کچھ کھایا پلایا جاتا ہے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ جس دن میرے اب بطیجہ محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت ہوئی تو میری لونڈی سوائبہ اس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو میں خوش ہوا اور خوش ہو کر اسے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس خوشی کے اظہار کی وجہ سے آج بھی میرے عذاب کے اندر کمی واقع ہوتی ہے اور مجھے پانی اور شاید اس انگلی سے تھوڑا سا سنوار کے دن ہر پیر کو پلا دیا جاتا ہے پاسم جا آگے یہ کس نے خوشی کی تھی بولو اچھی بولو ابو لاہب نے ابو لاہ مسلمان تھا یا کافر بولو کافر تھا پکا کافر تھا اب کافر تھا اور اس نے حضور کی آمد پر یہ خوشی نبی ہونے کے طور پر نہیں کی کہ نبی آ گیا بتیجے کے طور پر کی اور اس خوشی کے اظہار کے اندر اللہ نے اس کے عذاب کے اندر کمی فرما دی علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر ہو کر حضور کی آمد پر خوشی بتیجہ ہونے کی وجہ سے کرے اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی نبی ہونے کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جانم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا اب یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہو اب آگے چلیں مسلم شریف کی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہر پیر کو روضہ رکھتے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تو فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پیدا ہوا اور اسی دن میں وہی اتری تو اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنوار کو اپنا میلاد مناتے روضہ رکھ کر میلاد مناتے خوشی کا اظہار کرتے ہر پیر کو لوگ تو آپ کو کہیں کہ حضور نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں ملاد منایا صحابہ نے منایا کتنی بےوقوفی کی بات اللہ کے معبوب نے ہر پیر کو منایا ہم تو سال میں ایک دن مناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنوار کے دن منایا اب یہ اصل ثابت ہوگئی کہ ملاد کی خوشی آمد کی خوشی منانا بولو بولیں آپ جائز ہے حضور نے خود منائی ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اصل ثابت ہوگئی کہ ملاد کی خوشی جائز ہے قرآن سے بھی ثابت ہوگئی آدیس سے بھی ثابت ہوگئی جب یہ جائز ثابت ہوگیا کہ خوشی منانا جائز ہے لہذا خوشی کا ہر وہ انداز جو قرآن سنت سے تکرائے نہیں قرآن سنت نے اس منانا کیا ہو ہر وہ خوشی کا انداز کیا ہوگا جائز ہوگا وہ جائز انداز کیا ہو سکتا ہے آپ گھر میں روزہ رکھ کر بھی ملاد منا سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر بھی ملاد منا سکتے ہیں آپ دس بیس بندے اکٹھے بیٹھ کر حضور کا ذکر کر بھی حضور کی آمد پر خوشی کا ازار کر سکتے ہیں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے حضور آمد عالم صلی اللہ سلم ایک دن گھر سے تشریف علائے تو صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ کیا کر رہے قسم اٹھاؤ کہ یہی کر رہے تھے صحابہ نے قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے تھے آپ کی آمد پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے خوشی کا ازار کر رہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہیں آکر کہ آج اللہ ملائکہ کے سامنے ناز کر رہا ہے ان لوگوں پر جو یہاں بیٹھے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اکٹھے مل بیٹھ کر حضور مبارکہ اب جب اصل ثابت ہو گئی کہ ملاد کی خوشی جائز ہے اب آپ حضور کی آمد کا تذکرہ گھر میں کریں بولیے تب بھی جائز مسجد میں آ کر کریں تب بھی جائز نات پڑھ کریں تب بھی جائز قرآن پڑھ کریں تب بھی جائز روزہ رکھ کریں تب بھی جائز گلے کوچوں میں نعرے لگا کریں تب بھی جائز اصل جب ثابت ہوئی تو پھر یہ بدعت نہیں قرار پائے گی یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار کریں جو ایک دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہم آل سنت کے جتنے معمولات ہیں جن کو بدعت بدعت کہا جاتا ہے ادھر حقیقت ان کی اصل قرآن و سنت سے کیا ہے ثابت ہے اور جس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ یا تو اس قمرائی جہنم کی طرف لے کر جانے ہو یہ مختصر سی بات میں نے آپ کو بدعت کی حوالے سے عرض کر دی کہ اگر کوئی نیا کام اور میں ایک بات یہ آپ کو عموماً یہ سوالات آپ پر آتے ہیں یعنی ہم آلے سنت پر کیے جاتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سوال واپسی کرنے بھی چاہئیں دوسروں سے بھی پوچھنے چاہئیں ہم سے پوچھتے ہیں جی ملاد نہیں تھا تو آپ جواب دے دیں گے کہ ملاد تھا اپنے طریقے کے مطابق تھا آج بھی ہے کیا عصال سواب تھا تو عصال سواب تھا عصال سواب اب بھی ہے یہ تو کریں کہ وہ بدت کی تعریف آپ کے اپنے معمولات پر اس کا اطلاق نہ ہو میں چیلنس کہہ رہا ہوں بندی ہو آل حدیث ہو جو بھی بدت بدت کے فتوے لگانے والے کوئی بھی بدت کی ایسی تعریف نہیں کر سکتے جس سے وہ خود بچ نکلیں اگر ہر نیا کام بدت ہے تو قرآن پر حضور کے زمانے میں اعراب تھے بولیے نہیں تھے حضور کے زمانے میں قرآن اس ترتیب سے جمع کیا گیا تھا جس ترتیب سے آج آپ کے پاس ہے تو یہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں جو موجود ہے یہی بدت ہوگا اگر ہر نیا کام بدت ہے وہ جو اگر کہیں جو حضور کے زمانے کے بعد کام شروع کیا گیا وہ بدت ہے تو اس سے پوچھیں نا کہ یہ قرآن اس طرح حضور کے زمانے میں تھا اس ترتیب سے اس طرح لکھا گیا تھا تو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا پھر تو یہ بھی بدت ہو کل کے درس میں آپ نے پڑا صلاة التراوی حضور کے زمانے میں بقاعدہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی بعد میں شروع کی گئی حضرت فاروق آزم نے اسے کہ اور اس کو بدت کہ یہ گمرہ ہوگی اگر ہر بدت اس طرح پھر قرآن مجید فرقان امید پر جو اعراب ہے وہ حجاج بن یوسف کے بعد جا کر یہ کام شروع کیا گیا تو یہ بدت ہوگا کہ نہیں پھر اسے کہیں نا کہ وہ یہ کہے جو حضور کے زمانے میں نہ ہو تو اسے پوچھیں کہ یہ ساری چیزیں کیا گمرہ ہی ہیں یہ زیر زبر والا قرآن پڑھنا جس پر اعراب لگا ہو ہے یہ قرآن پڑھنا دو چار سوال آپ لکھ لیں جو باب پر بدت کے فتوے لگائے آپ اسے سوال پوچھیں کہ کیا حضور کے زمانے اقدس کے اندر بخاری مسلم یہ ساری کتابیں جن سے تو بدت کے فتوے ثابت کر رہا ہے کتابوں کا لکھا جانا بزاتے خود بدت قرار پائے کیا میلاد کے اہل حدیث ہر سال ختم بخاری کرتے ہیں کیا ختم بخاری کا جلسہ کرتے ہیں آپ اسے پوچھیں یہ ختم بخاری کا جلسہ بدت ہے یا نہیں حضور کے زمانے میں تھا کہ حضور کی حدیثیں پڑھ کر ختم کیا جاتا سیابا کے زمانے میں تھا تو یقینا نہیں تھا کیونکہ بخاری لکھی بعد میں گئی ایڈیٹ دو سو سال بعد میں لکھی گئی اسی طرح اگر دیوبندی ہے تو اس سے پوچھیں جناب ہمارا میلاد کا جلسہ تو آپ کو بدت نظر آیا پوچھ لیں گے جو آپ سے کہے آپ پوچھیں کچھ آپ جواب دیں گے آپ تو کہیں گے کہ ہمارا معمول تجھ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہم آپ سے پوچھ رہے اگر میلاد کا جلسہ کرنا بدت ہے تو سیرت کا جلسہ کرنا یہ سنت کہاں سے بنا کیا سرکار عالم نے کبھی سیرت کا جلسہ کیا کیا صحابہ اکرام نے کبھی سیرت کا جلسہ کیا بات سمجھ تو اگر ہمارے کہنا پہلے اس سے پوچھنا کہ جناب بدت کی تعریف کیا ہے جب وہ تعریف کر لے تو اس کے بعد یہ چار پانچ سوال اس سے پوچھنا یہ نموس رسالت کی ریلیاں جلوس آج بھی نکلتے ہیں دیو بندی نکالتا ہے کیا نکالتا یہ آئے فلانی جگہ پہ جمعیت علماء سلام سعابہ کے زمانے کے اندر لوگوں نے نبوت کے دعوے کیا اس وقت ریلی نکلی اگر تیرے معاملات جائز ہیں تو کہے گا نا کہ جی اس دور کی ضروریات ہیں اور ان سب سے بڑھ کر اگلی بات ان سے پوچھنا جناب یہ جو مدرسے کے لئے آپ فانڈ ریزنگ کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے حضور نے کیا سعابہ نے کیا جہاں وہ آپ پر پتھر برسا رہا ہے دفاعی پوزیشن میں لے جا رہا ہے کچھ ایک دو کنکر آپ بھی مارے تو وہ بھی سنبھلنے لگ جائے آپ جواب دینے کے ساتھ اگلے سے سوالوں کے جواب مانگیں تو میرا چیلنج ہے جب تک وہ یہ تقسیم نہیں کریں گے کہ جو ہر اچھا کام ہے وہ سنت کے زمرے میں آئے گا یا بدت حسنہ اور بدت صحیح کی جب تک تقسیم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی مائی کلال بدت کی تعریف کر کے خود کو بچا نہیں سکتی ورنہ انہیں اپنے سارے کے سارے معمولات کو گمرائی کہنا پڑے یہ جو ابھی تبلیغی جماعت نکلتی ہے روٹین کے اندر کیا رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے کے اندر اس طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ اس نوعیت کے ساتھ کیا وہاں تبلیغی جماعت نکلتی چلے لگائے میں تبلیغی اجتماع ہوتا تھا یہ سارے مروڑ ان کو صرف اور صرف میلاد پہ پڑتے ہیں حضور کی شان کے اظہار کے لئے کیے جانے والے جنسوں پر اس سارے کے سارے فتوے نظر آتے ہیں ان کے اپنے روزانہ کی بنی آدم پہ جلسے ہو رہے ہیں اور آئے تو وہ اس سال سوا بندی مولوی مار جاتا ہے تو اس کی تازیت کا جلسہ ہوتا ہے بات اتنی ساری ہے کارو بھی رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف اس لیے الحمدللہ ہم مال سنت کے معمولات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو ہاں اگر کوئی بھی بات کسی کی قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو قرآن و سنت اسے منع کر رہے ہو تو وہ یقینا گمرائی ہوگی وہ بیدت ہوگی اللہ ہم سب کو سمجھ